اس کے ساتھ ساتھ جانے چاہیے یہ گرین پتھر بھی ہے اللہ کی قدرت کے کمالات سبحان اللہ دیکھئے مختلف قسم کے پتھر دیکھاتے ہیں کوئی در آئیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے موکرہ دیکھئے ڈھے دیکھئے باکہ آئے ڈی 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 آمی ڈالی سیارا سیارا آمی ڈالی سیارا دیوشین جیلی دوشین کوئی ڈالی سب دیوشین دیوشین جیلی میرے شکریہ شکریہ بیناют میرے شکریہ موسیقی 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 ہیں دیکھنے ہیں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے اس وادی میں ہمیں چند سپیوٹس ملیں اور یہ پورت یئر کے چوتھے سال کے ڈاکٹر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب ڈاکٹر بنائے ان کو ان کو ایسا ڈاکٹر بنائے جو نا صرف انسانی جسم کا علاج کرے بلکہ انسانی دماغ کا بھی علاج کرے انسانی سوچ کا بھی علاج کرے نفسیاتی طریقے سے ایک کرنے کی کوشش کرے چونکہ جب ایک ہمارا معاشرہ ہوگا تو مل اور ملت دونوں ترقی کر پائے گا اسلام علیکم میرے آپ ڈاکٹر ہی کے کس سال میں ہے اور کیسے فیصلہ کیا ڈاکٹر پہلے آدھے منت کی یہ سال خالی بات ہو جائے کہ آپ کا تعلق میرا تعلق بلوچستان 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 تو کیسے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کر گیا بزنس نہیں سیاست نہیں یعنی درج دن رکھتے ہیں آپ لوگ دو سوالی سے میرا یادہ ہوئے کہ میں دکھتے ہیں وح 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 ڈاکٹر بن کر کے کیا آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہی جو اپرچونیٹی جو کریٹ کی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں تو اپرچونیٹی سیاسردانوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تو ہم خود کریٹ کریں گے در میں اتنا بڑا ڈیسیزن لے اپنی ناچے کیلئے درمیو اپرچونیٹی کریں انشاءاللہ تعالی یہ بتائیے کہ کچھ اور ایسی جس سے ہمارا معاشرہ ترقی کرے پیسے سے نام سے طاقت سے ہماری معاشرہ جو سب سے بنیادی انگویں وہ اخلاقی اخلاقی اخلاق چکھنے ہو جائے ہمارا علاقہ ہمارا ملک جہاں ترقی کرنے ہو سکتے ہیں اخلاقیات کو کیسے بڑھائی جائے ہولے ہولے چکتے ہیں اخلاقیات کو برابر کرنے کے لیے ہمارے پاس جب تک اس کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے ہم ایک اچھی معاشرہ والی اپنے تو وہ بات کی کہ اس کے بعد ہم صرف یہی بات کریں گے کہ اسوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر پڑھنے کی ضرورت ہے خالی سنی سنائے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سنی سنائے سے ہمیں تو مولوی کا فائدہ ہوگا اور سیاستدانوں کا ہمیں تو سوائے رسول اللہ جو ہے سکھنا چاہیے معاشرکی اور ریکار کے پوری لائف پوری لائف خالی ایک چیز نہیں ہے ہمارے اس میں یہ بھی ایک بھائی سامنے در آرہا ہے اسلام علیکم آپ بھی داکٹر بنے جا رہے ہیں جی میں بھی داکٹر بنے جا رہے ہیں انشاءاللہ داکٹر بنے گے ڈاکٹر بن کر کے کیا لوگوں کی کریں گے چار لوگوں کے خدمت کر لیں گے چار لوگوں کی خدمت کر لیں گے چار سے چار دیا جالے گا چار سے چار کروڑ بنے گا اب ہمارے ملک کی ترقی جو ہے وہاں کہیں محسوس ہوتا آپ دونوں کو کہ بریک لگا ہوا ہے یعنی زمانے کی حساب سے جیسے ترقی ہونی چاہیے جیسے یہ ہے تکنالوجی کا دور یہاں پہ بھی وائی فائی نہیں ہے کیا یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے اگر آپ دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس تسلیٹیز ہونی چاہیے جس میں میں آپ کو انترنیٹ جو ہے وہ وائد جو آپ کو انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ لنک کرتی ہے جیہاں جیہاں اس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے جندگی میں اس کے علاوہ نیٹ کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ آج کل کے اگر آپ کے کوئی سٹڈی وغیرہ کمیٹی کے اپنے سبجک کے حوالے سے تو آپ کافی مدد لے سکھے اس سے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے جو ترکی کے لیے اسی ٹکنالوجی کے حوالے سے کی تو ظاہرہ بات ہے ٹکنالوجی میں اس کا بڑا رول ہے لہٰذا یہ جو علاقہ ہے آزاد کشمیر آہ مطلب یہاں پہ اس کی فیصلیٹیز گورنمنٹ کو چاہے کہ یہاں پہ لوگوں کو پروائیڈ کریں جس میں وای فائی کی فیصلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے جی جی دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا چاہے وہ بلشتان سے آرہے چاہے وہ دوسری مطلب پروینسی سے آرہے ان کو یہ نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کے بارے میں جب یہ پروائیڈ ہوگی لوگوں کو تو یہ سارے چیزیں انٹرنیٹ پہ ازیلی ایولیبل ہوگی لوگوں کو پتا ہو کہ آزاد کشمیر کیسا ہے کیسے لوگ ہیں تو یہ ایک بہت بڑی فائدہ ہوگی گورنمنٹ کے لئے بھی آوام کھلے گی آپ کچھ کہہ رہے کہ میں میں رکھنے کا مصد ہے کہ جب ہم یہاں ہیں تو نیٹورک کا مسئلہ کا نیٹورک نہیں تو اناد یہ چاہیے کہ اگر آپ اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھا ہوگے ترکی اس سے بھی ہوگی یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور اس طرح کے کہیں کہیں گھر خراب ہونا اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا اس سے ایک چند چیز ہے جو یہاں تھوڑی سی مشکلات ہیں کیونکہ ابھی جو ہم یہاں نیٹ میں چلا جو نیٹورک ہے وہ کان میں ہو رہا ہوں ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے ہم یہاں نیٹ کو کمزور لگتے ہیں سیکورٹی جو ہے وہ آپ پڑھے لکے کہ آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں میں اس طرح قبول بلکل نہیں کروں گا سیکورٹی کے مسئلے ہیں لیکن وہ ٹاپ سے باتشیت سے ہل ہو سکتے ہیں میں مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ یہاں ہم آزاد کشمیر میں کڑھیں یہ بالکل ہمارے ساتھ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر یا انڈیا کی زمین زبیہ خوشتہ نامتے ہیں ایک اس طرح کی سیچوشن میں کہ آپ کے پھلے رشتہ دار اس طرح کو سانوں سے وہ مل بھی نہیں سکتے ہیں اور دل تڑپتا ہے دل اور تڑپتا ہے یا کہ بلکل میں نے ایک احباری کہ یہ کسہ کتنا دردناک ما ہو لگا کہ جب یہ انسانیت کو ڈیوائید کیا امریکہ نے میکسکن لوگوں کو تھوڑے سے سالوں کے لیے چار سال کے لیے ٹرمپ آنے کے بعد ڈیوائید کیا پوری امریکن قوم اس پر کھری ہوئی کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے اور یہاں تو ایک جیسے سب لوگ ہیں مگر کسی کو کوئی خیال ہے یہی اگر پولیٹیشن بیروکریٹس ٹیگنوکریٹس کے ہوتے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یا تو ان کو ادھر کرو یا ان کو ادھر کرو مسئلہ اسی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اخلاقی اخلاقی اخلاق بطلی میں باتی ہوتے بہت دیری ہیں یہ تو اخلاقیات میں بھی نہیں ہے کہ آپ کو دو فرنگی کو ڈیوائید کریں آپ نے یہاں ایک نشن کو ڈیوائید کیا ہے دیکھیں ناظرین ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈیوائید جو ہے یہ کیا اچھی بات ہے انسانیت کی تقسیب اللہ تعالیٰ دو دلوں کو ملائے دو جنوں کو ملائے دو لوگوں کو ملائے دو خاندان کو ملائے اگر آپ کے پاس کوئی کومنٹس ہو تو آپ ضرور دیجئے گا اپنا اور اپنے اپنے حقوق کا خیال لگیے اپنے حقوق سے آگاہی کے لیے ہماری چینل کو جلے رہیے شیئر کیجئے سبسکراب کیجئے کومنٹس ضرور کیجئے ایک دفعہ جا کے دکھا ہوں ہم کے بارے ویڈیو بنائے گا ہم آپ کا ویڈیو بنائے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ساید تو آپ نے ہم کو آج دو روز کروایا زندہ بار شہباز آجو 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 شہباز شہباز اگر آپ کے پاس کوئی کومنٹس ہو تو آپ ضرور دیجئے گا اپنا اور اپنے اپنے حقوق کا خیال لکھئے اپنے حقوق سے آگاہی کے لیے ہماری چینل کو جلے رہیے شیئر کیجئے سبسکر کیجئے کومنٹس ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ